بوجھ دلو یعنی کے ایکویریس آج شادی کے حوالے سے آپ کو پارٹنر کے انتخاب میں کافی سوچ پیچار کی ضرورت ہے پارٹنر کے انتخاب میں اس کے ماضی کو ضرور مدد نظر رکھیں آج کاروبار کے حوالے سے اپنے پارٹنر کے ہر بات پر توجہ دیں کیونکہ وہ آپ کو حالات اور ماحول کے مطابق بہتر سرمایہ کاری کے بارے میں مشورہ دے سکتے ہیں آج ان نکات کو ہی اپنی کامیابی مان کر اس پر عمل کرنے کا ذہن بنائیں تاکہ آپ کو واقعی میں کامیابی مل سکے آج گھر میں بچوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی سوچ پہلے کی نسبت کس حد تک بدل گئی ہے آپ کا لکی نمبر ہے چار اور چھے لکی پتھر یاکوت لکی رنگ نیلا حاکم سیارہ یورنس انسر ہوا اور آپ کا لکی دن بودھ ہے بوجھ حمل یعنی کے ایریز آج آپ کو خود کے جذبات اور غصے پر قابو رکھنا ہوگا کیونکہ آپ جو بھی کرنا چاہیں گے غصے میں تمام کاروباری معاملہ بگاڑ دیں گے جس سے کسی بھی نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے آج آپ گھر والوں کی کچھ خواہشات کو پورا کرنے کی بھی کوشش کریں فیملی میمبران کے ساتھ تعلقات مصبت رہیں گے اور تعلقات مزید بہتر بھی ہوں گے شادی شدہ افراد زندگی کے اعتباد سے آپ کو اپنے پارٹنرز کو سمجھنے کا موقع ملے گا جس سے آپ کا تعلق مزید بہتر ہوگا اور آپ کے گھر والے بھی آپ کی حوصلہ افضائی کریں گے آپ کا لکی نمبر ہے چار اور ساتھ لکی پتھر ہیرہ اور یاکوت لکی رنگ سورخ حاکم سیارہ مریخ انسر آگ اور آپ کا لکی دن اتوار ہے بول سرطان یعنی کے گینسر آج خود کو دوسروں کے سامنے منوانے کے لیے آپ کی جد و جہد کامیاب ہو جائے گی کیونکہ آج سے پہلے آپ مایوس تھے اور خود کو بیبس محسوس کر رہے تھے آپ ایسا نہیں ہیں آج آپ خود میں اعتماد محسوس کریں گے اور آپ کے اندر کچھ نیا کرنے کا بھی جذبہ ہوگا آج سب کو آپ کا یہ جذبہ حیران کر دے گا آج آپ میں ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ نظر آ رہا ہے گھریلو معاملات کرز یا پیسے کے لیندین میں آپ کو کافی موتاعت رہنا ہوگا آج خاندان والوں کے ساتھ خاص طور پر ان کے نیجی معاملات میں مداخلت کرنے سے گریز کریں اس سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے جو کہ شرمندی کا باعث ہے آپ کا لکی نمبر ہے تین اور آٹھ لکی پتھر موتی اور مونسٹون لکی رنگ سفید حاکم سیارہ چاند انصر پانی اور آپ کا لکی دن جمعیرات ہے بل جدی یعنی کے کیپریکون کاروباری لحاظ سے آپ آج کافی پھر امید ہیں آپ کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا اس کے ساتھ ہی بجت کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے آج اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں آپ کو خوشی محسوس ہوگی لیکن آپ کو دوسروں کے لیے بھی کسی قسم کا خطرہ پیدا نہیں کرنا چاہیے آج گھریلو فیصلوں میں بہت ہی حد تک شریک حیات کی رضا مندی شامل ہوگی اور آپ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے لیکن آج خود سے آپ کوئی فیصلہ کرنے میں بھی ناکام رہیں گے جس سے آپ کو کچھ شرمنگی بھی محسوس ہوگی آپ کا لکی نمبر ہے چاہ تین اور سات لکی پتر سلمانی پتر لکی رنگ گہرہ سبس حاکم سیارہ زور انصر مٹی اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے آج کوئی ایسی خبر ملے گی جس کا آپ کو کافی عرصے سے انتظار تھا اس خبر سے آپ کو بہت ہی خوشی ملے گی آئی تخلیقی اور تعمیری صلاحیتیں اور سوچ کافی عروج پر رہیں گی جو کہ آپ کے لئے بہت ہی بہتر ہیں آج آپ کو گھریلو معاملات کو کشیدگی سے بچانے کے لئے بہت ہی تحمل مزاجی سے کام لینا ہوگا تاکہ منفی صورتحال سے بس سکے آپ کو جو آج کچھ بھی کرنا ہے انتہائی اتیاد سے کرنا ہے اگر آپ نے سفر کا ارادہ کیا ہے تو پہلے اچھی طرح سوچ لیں اور سفر پر جانے سے پہلے احسد کا خیرات ضرور کر لیں آپ کا لکی نمبر ہے چار لکی پتھر زمورت لکی رنگ براؤن حاکم سیارہ اتارت انسر مٹی اور آپ کا لکی دین بہت ہے بوجسد یعنی کے لیے آج کاروبار کے لیے جو بھی نئے پہلو سوچے ہیں جس سے کاروبار میں بسط آئے اور آپ کو فائدہ ملے آپ کو ان پر عمل کرنا ہوگا مالی اعتبار سے اور ذاتی پہلو یعنی کے سائیڈ انکم اضافی انکم کے لیے بنائے گے مواقع بھی میسر ہوں گے جس میں آپ کچھ حد تک جدوجہد کے بعد کامیاب ہو جائیں گے آج گھر پر یا شریک حیات کے ساتھ گرمی سردی کرنے اور سخت الفاظ استعمال کرنے سے گریز کریں ورنہ بعد میں آپ کو خود ہی اپنے رویے پر افسوس محسوس ہوگا جو کہ قابل شرمندہ عمل ہے آپ کا لکی نمبر ہے پانچ اور آٹھ لکی پتھر یاکورت لکی رنگ نارنجی اور سنہرہ حاکم سیارہ سورج انسر آگ اور آپ کا لکی دن اتوار ہے بوجھ میزان یعنی کے لیپرا آج آپ اپنی مالی مشکلات حل کرنے کی تلاش میں اور اپنے ہر ممکن کوشش سے مالی حصول کو جو جدو جہد میں کامیاب ہوتے نظر آ رہی ہیں آج اپنے بارے میں دوسروں کی رائے کو جانے اور اس کو اہمیت دیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سنتے ہیں اور کیا کہتے ہیں آپ آئی شری کے حیات کے ساتھ مل کر ان کے معاملات کا حل نکالیں آپ کمزور فیصلے کر سکتے ہیں چیزوں کی ظاہری حالت پر نہ جائیں فیصلے کرتے ہوئے اقل مندی کا مظاہرہ کریں اور پختہ فیصلے کرنے کی کوشش کریں ہر انسان اپنی زندگی میں بہت سے فیصلے کرتا ہے جو کہ کبھی فائدہ دیتے ہیں اور کبھی نقصان لیکن ان سے آپ کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا لکی نمبر ہے چار اور چھے لکی پتھر سنگیش لکی رنگ سفید حاکم سیارہ زہرہ انسر ہوا اور آپ کا لکی دل جھما ہے بوجھ ہوت یعنی کے پائیسز آج کے دن آپ کو ہر طرح کی ذینی الجنوں سے خود کو دور رکھنا ہوگا ورنہ کسی حادثے کا امکان ہو سکتا ہے آج آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی طوانہ فالتو کاموں میں زائعہ ہو رہی ہے جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا آج آپ کاروباری سرمایہ کاری کے لیے کسی دوست اعباب اور قرابت داروں سے بھی برپور مدد مانگیں گے جس سے آپ کی مالی مشکلات حل ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو دوستوں کی جانب سے نئی شراکت داری اور مالی امداد کی فرامی بھی ملے گی آپ کا لکی نمبر ہے پانچ اور آٹھ لکی وطھر لال رنگ رنگ لکی رنگ ارگوانی حاکم سیارہ نیپ چون انصر ہوا اور آپ کا لکی دن جمع ہے بوشکوس یعنی کہ سیجیٹری آج ملازمت پیش افراد کو نئی ملازمت کی اچھی پیش کش ملنے کا امکان ہے ہو سکتا ہے کہ کسی پرانے جاننے والے کی وجہ سے آپ کی یہ مشکل آسان ہو جائے اس ہفتے کوئی ایسی قیمتی چیز گم ہونے کا بھی امکان ہے جس کا سراغ آپ کو آج ملے گا آج شریک حیات کی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے کچھ حد تک منصوبہ بندی کریں تاکہ گھر کے حالات پیٹر ہو سکے اور آپ کو کرنا ہو گا ورنہ آنے والی زندگی میں اس کا منفی اثر ہو سکتا ہے آپ کا لکی نمبر ہے چار لکی پتھر پخراچ لکی رنگ سرخ حاکم سیارہ مشتری انصر آگ اور آپ کا لکی دن جمع رات ہے برج اقرب یعنی کے سکورپیو آج آپ کو اپنے کاروباری کی منصوبہ بندی بھی کرنی ہوگی آج کافی حد تک آپ کی فلاہی مسروفیات بڑھیں گی جس کی وجہ سے آپ کو سماجی شورت ملنے کا بھی امکان ہے آج آپ کو اپنے بارے میں بہترین فیصلے کرنے کے لیے کسی خاص دوست سے مشہورہ کرنا ہوگا اور وہ آپ کی توجہ ان نکتوں پر اور ان ویک پوائنٹس پر دلوائے گا جس پر آپ نے کبھی بھی نظر نہیں ڈالی بلکہ آپ نے ان تمام نکتوں کو اگنور کر رکھا ہے آج کا دن سفر کے لیے مناسب نہیں ہے لہٰذا غیر ضروری سفر سے گریز کریں آپ کا لکی نمبر ہے تین اور آٹھ لکی پتر موتی اور مون سرون لکی رنگ سفید حاکم سیارہ چاند انصر پانی اور آپ کا لکی دن چھوما ہے بوس اور یعنی کے ڈورس آج بے روزگار افراد کو نئے مواقع ملنے کا امکان ہے اگر آپ کے دفتر کے معاملات میں جو کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہے تو آج افسران بالا کے ساتھ ملاقات کے بعد حالات کافی بہتر ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو زادتی فائدہ بھی ہوگا اور مالی فائدہ بھی ملنے کا امکان ہے آئی دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے کام کو لے کر آپ کی کارکردگی اور آپ کے حالات اور مجبوریوں کا اندازہ ہو جائے گا آج آپ غیر متوقع سفر کی وجہ سے تھکاور سے نڈھال ہوں گے خود کو موسمی اسرات سے محفوظ رکھیں ویسے بھی آپ کی صحت متوازن رہے گی اگر آپ سٹوڈنٹس ہیں تو تعلیمی اعتبار سے آج کا دن بہت اچھا بوس بوس سنبلہ یعنی کے ورکو آج آپ اپنے کسی بہترین پارٹنر اور سرمایہ کاری سے بھرپور فائدہ لے سکتے ہیں آپ کو بہت سے نئے سرمایہ کاری کے مواقع بھی میسر ہوں گے آج بلا وجہ کسی پر اپنا غصہ ہتانے کی کوشش نہ کریں بلکہ ہر معاملے کو سوچ سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کریں سٹوڈنٹس آج تعلیمیت باہر سے کافی فوکس کرتے ہوئے تعلیم پر نظر آئیں گے اور اگر آپ کسی مقابلے کے پیپر کی تیاری کر رہے ہیں یا پیپر دینا چاہتے ہیں تو